یہ دیکھیں یہ ایک سو ساٹھ چاڑ تک میں نے لگایا ہے ادھر نشان بکا جو ہے یہ نیچے سیدھے یہ لگتے رہے ہیں لگتے رہے ہیں یہ لگتے رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خرید سے ہوں گے اچھا کچھ دوستوں نے کافی دفعہ سوال کیا ہے کہ یہ جو گن ہوتی ہے اس کے سکوپ کے جو ملٹی ڈاٹ ہوتے ہیں وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں تو آج میں آپ کو سارا کچھ بتاؤں گا کہ یہ کس طرح استعمال کرنی ہے اگر کسی دوست نے رینج فینڈر کے ساتھ اگر ٹیچ کرنا ہے تو وہ کس طرح ہوگی یہ گن ریڈی ہے ہماری پچاس یارڈ پہ ہم پہلے زیرو کریں گے تو پھر اس کے بعد آگے ہم تیس یارڈ تک جائیں گے پیچھے جو ہے وہ ستر یارڈ تک جائیں گے وہ ساری بات میں اب آپ کو سکوپ کے اندر لے چلتا ہوں تو ہی پہ جا کے ساتھ ساتھ باتیں کریں یہ ڈیڈیڈیج موٹے جو ہے نا میں نے دو نشان لگایا ہیں یہ آگے بھی کھولی جگہ ہے اور پیچھے بھی دیکھیں یہ کھولی جگہ ہے اس لئے میں نے اس جگہ کو ڈیزائیڈ کیا ہے ہمارا ٹرکٹ ہے یہ تریس یارڈ پہ یہ لائن ہے چالیس یارڈ پہ یہ ہے چالیس یارڈ یہ پچاس پہ لائن لگی ہے یہ سارڈ پہ لگی ہے اسی طرح ہی میں نے ڈیڈیڈ سو یارڈ تک میں گیا ہوں میں آپ کو کچھ سمجھاتا ہوں اس کے بارے میں وہ ٹرکٹ ہے ہمارا اچھا جی اب ہم پہلا جو ہے وہ شارڈ پچاس یارڈ پہ کھلیں گے اس کا سنٹر لیتے ہیں جی یہ بلکل سنٹر لگے اب جو ہے ہم نے اب جانا ہے چالیس یارڈ پہ اب میں نے پہلا پچاس پہ کھیلا تھا اب چالیس یارڈ پہ جانا ہے سنٹر چالیس پچاس یارڈ پہ میں نے کیا ہے اچھا جب ہم آگئے چالیس یارڈ پہ اب پھر ہم نے یہی سنٹر کھیلنا ہے اس کا نا جی سنٹر کھیلا ہے تو ہمارا جو ہے ابھی میں جانا پہ سنٹر کروں گا آپ کو صحیح نظر نہ آ رہا ہو لیکن ہمارا پیلٹ لگا ہے یہ اس گولدارے کے اوپر تو سنٹر رکھ کے ہم نے تو یہ ہمارا ایک ملٹی ڈارڈ اوپر جو ہے وہ چلا گیا ہے اب ہم نے جب چالیس یارڈ پہ مارنا ہے تو ہم نے یہ والا سنٹر رکھنا ہے یہ جو اوپر والی پہلی لین ہے اس کو سنٹر رکھنا ہے تو پھر ہمارا سیدھا لگے گا اسی طرح آپ نے کپی پہ نشان لگا لینا ہے اب ہم تیس یارڈ پہ جائیں گے تو وہاں جا کے شارٹ کھیلتے ہیں اچھا جی اب ہم آ گئے ہیں تیس یارڈ پہ اب ہم پھر سنٹر کو ہی رکھ کے ماریں گے تاکہ ہمارا اوپر والا جو تیس والا تیسری لائن والا نشان ہے وہ ہمیں اندازہ لگا سکے کہ ہماری سکوپ تیس یارڈ پہ کام آ رہتی ہے یہ جناب اب ہم نے لگایا ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کہاں پہ لگا ہے اچھا جی اب تیس یارڈ پہ ہم نے آ کے کھیلتے ہیں تو ہمارا جو اوپر پہلی نشان ہے پہلی جو لائن ہے یہ جو اب آئی ہے یہ جمع کے نشان سے اوپر پہلی لائن اس پہ ہمارا تیس یارڈ پہ لگا ہے میری جو سکوپ ہے وہ ٹی ایگل کی ہے تو اس وجہ سے یہ اب جب میں نے چالیس یارڈ پہ کھیلنا ہے تو یہ پہلی لائن اور سنٹر جو ہے اس کا سکوپ کا اس کے سنٹر میں رکھے کھیلوں گا تو چالیس یارڈ ہے اوپر پہلی لائن پہ میرا تیس یارڈ ہے اب ہم پیچھے جائیں گے تو ساٹھ یارڈ پہ کھیلیں گے اور ستر یارڈ پہ میں اب آپ کو نزدیک جا کے اس کا دکھاتا ہوں کہ کہاں کان لگا ہے یہ میرا پچاس یارڈ پہ لگا ہے یہ دیکھیں یہ انیس بیس ہوئی جاتا ہے یہ لگا تھا چالیس یارڈ پہ میں نے ہاف مالٹی ڈارٹ استعمال کرنا ہے یہاں پہ کوئی نشان نہیں ہے اندازن میں نے وہ لگا کے تو وہ نشانہ لگانا ہے اب تیس یارڈ پہ کھیلیا ہے تو وہ یہ اس گولدارے کے اوپر لگا ہے میری جو سنٹر پوائنٹ ہے اس ایک اوپر پہلی لائن جو ہے وہ میں استعمال کروں گا تو میرا تیس یارڈ پہ رکھ کے ماروں گا تو بالکل یہاں سنٹر لگے گا اب چلتے ہیں جی ساٹھ یارڈ پہ اور ستر یارڈ پہ پھر میں ساٹھ یارڈ پہ آگیا ہوں واپس تو وہاں پھر سنٹر آکے کھیلیں گا میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہاں لگا ہے اچھا جی یہ ساٹھ یارڈ پہ میں نے کھیلیا ہے تو یہ نیچے لگا ہے یہ میرا پورا ایک ملٹی ڈارڈ جو ہے وہ نیچے استعمال ہوا ہے ساٹھ یارڈ پہ اب آپ کو میرا خیال میں سمجھ آگی ہوگی کہ جب آپ نے سنٹر سے پرندے کے نزدیک کھیلنا ہے تو اوپر والے ملٹی ڈارڈ استعمال کرنے ہیں اور اگر دور کھیلنا ہے تو نیچے والی جو لائنیں ہوتی ہیں وہ استعمال کرنی ہے میں ہر اب اس کو ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں تو اب اس کو تقریباً ایک سو ساٹھ ستر یارڈ اس کو کھیلوں گا ابھی یہیں پہ رینج فانڈر کے ساتھ ٹریچ کروں گا تو میں وہ تصویر آپ کو اچھا جی یہ میں نے اب اپنا سکوپ کا حساب لگایا ہے رینج فانڈر کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لئے تو میں دو سو بیس یارڈ تک چانس لے سکتا ہوں تقریباً ڈیڑھ سو ایک سو ساٹھ یارڈ تک بلکل ایکوریٹ لگا ہے اس کے بعد انیس بیس انیس بیس لگا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ میری سکوپ جو ہے ٹی ایگل کی ساڑھے چار اٹھارہ چوتالیس ایف ایس ٹی ایگل کی بہت اچھی سکوپ ہے تیس ایم ایم ٹوب کے ساتھ اور پی ٹین گن ہے میری جس کے ایک اور ایسی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے تو اس کے ساتھ میں جی ایس بی اٹھارہ گرین زیرو بیج اسمال کر رہا ہوں حالانکہ میری گن جو ہے اس میں آٹھ بیج کا ریزلٹ اچھا ہے اٹھارہ گرین میں آٹھ بیج کا لیکن وہ ملے ہی نہیں اس سیزن میں اب جو یہ ہے کہ زیرو بیج اسمال کر رہے ہیں لیکن گزارا ہے اچھا گزارا ہے چاہیے یہ دیکھیں یہ ایک سو ساٹھ جارڈ تک میں نے لگایا ہے ادھر نشان بکایا جو ہے یہ نیچے سیدھے یہ لگتے رہے ہیں لگتے رہے ہیں یہ لگتے رہے ہیں لگتے رہے ہیں یہ اتنی گان اٹھانی پڑتی ہے ایک ساٹھ یارڈ پہ لیا نشانہ وہاں کا تھا لگا ادھر نیچے پھر یہاں سے پھر وہ جس ملٹی ڈارڈ پہ لگا تھا اس کو پھر ادھر زیرو لگایا پھر وہ سنٹر میں لگا سنٹر کے آس پاس آلانکہ یہ میں نے یہ جو ہے تقریباً یہ تلیر جو ہوتا ہے اس جتنا یہ بنایا میں نے بلکہ اس سے بھی چھوٹا انیس بیس تو ہوئی جاتا ہے پھر اتنی لانگ رینج میں پھر وہ یہ ہے رزولٹ آیا یہ دیکھیں یہ اتنے پیلٹ لگے ہیں سنٹر کے آس پاس